کرشن کمار پروفیسر ہے سائنس کی ایک برانچ میں اس نے یورپ سے پی ایش ڈی کی ہے ایک بڑے یونیورسٹی میں گریجویشن اور ایم اے کی کلاوسوں کو پڑھاتا ہے اس کی نگرانی میں کئی طلبہ اور طالبات ایم فل اور پی ایش ڈی کر چکے ہیں بینالکوامی شہرت رکھنے والے موتبر جریدوں میں اس کے تحقیقی مزامین شائع ہوتے ہیں اس نے اپنے گھر کے گوشے میں پتھر کے بنے ہوئے بوت رکھے ہوئے ہیں صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے وہ ان کی پوجہ کرتا ہے وہ گائے کو گوہ ماتا کہتا ہے گائے کا بشاب اس کی روزانہ خوراک کا حصہ ہے نجم خان ایک عالی تعلیم یافتہ فرد ہے وہ ایک بینک میں برانچ بینچر ہے اس کی اپنے پیر صاحب سے اندھی عقیدت ہے یہ پیر صاحب لوٹا پیر صاحب ہیں لوٹا گھوماتے ہیں اور چوری کا سراغ لگا لیتے ہیں بدقسمتی سے نجم کے گھر کچھ عرصہ پہلے چوری کی واردات ہوئی اس کے احباب نے اسے بہت سمجھایا کہ پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کرائے مگر اس کا کہنا تھا کہ پیر صاحب لوٹا گھومائیں گے تو چور پکڑا جائے گا معلوم نہیں چور پکڑا گیا یا نہیں مگر اس کی عقیدت میں کوئی فرق نہیں آیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دو افراد اور انہی جیسے اور لوگ نفرت کے لائک ہیں یا رحم کے حقدار عالی ترین تعلیم بھی ان کی اندھی عقیدت کے کلے میں شگاف نہیں ڈال سکیں ان مثالوں سے جو حقیقی زندگی سے لی گئی ہیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف ناخواندگی ضعیف الاعتقادی کا سبب ہو خواندگی یا ناخواندگی کا تھوڑی تعلیم یا عالی تعلیم کا عام طور پر ضعیف الاعتقادی سے کوئی تعلق نہیں ضعیف الاعتقادی کے ڈانڈے جہالت سے ملتے ہیں اور جہالت عالی تعلیم کے باوجود بھی قائم رہ سکتی ہے اگر ایک عالی تعلیم یافتہ شخص گائے کا کرورہ پیتا ہے یا چوری کا سراغ لوٹا گھومانے سے لگواتا ہے تو وہ عالی تعلیم کے باوجود جاہل ہے اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے اسے بیمار سمجھ کر اس کا علاج کرنا یا کرانا چاہیے اسے قابل رحم سمجھنا چاہیے تو پھر اس میں تاجہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی کیمرے سے پڑا ہے یا ہاورڈ سے اور اس کے باوجود جہالت کی گہرائی میں گرا ہوا ہے ایسے فرد کے ذہن کو کنٹرول کرنا چندہ مشکل نہیں ایک بار اس کے ذہن پر قبضہ ہو جائے تو پھر وہ کوئی سوال کوئی اتراز نہیں کرے گا وہ مکمل طور پر عامل کا ذہنی غلام ہو جائے گا ہاورڈ سے پڑا یا کیمری سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے کہا جائے گا کہ یہاں دہلیز پر سجدہ کرو وہ وہیں ماتھا ٹیک دے گا اسے کہا جائے گا تم نے کسی مید کی موجودگی میں نہیں جانا وہ نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ عزیز ترین فرد کے جنازے میں شرکت نہیں کرے گا اسے بتایا جائے گا کہ تم نے کس وقت پر باہر نکلنا ہے اور کس وقت واپس آنا ہے تو وہ ان وقات کی پابندی کرے گا اسے کہا جائے گا کہ ملازم اسے رکھو جس کا نام بے سے یڑے سے یسین سے شروع ہو تو وہ ایسے ہی کرے گا خواہ وہ ملازم بالکل نہ کر رہے کیوں نہ ہو وہ اس حد تک عامل کے حکام کا پابند ہوگا کہ اگر اسے بتایا جائے گا کہ ملازم چوری کرنے کا عادی ہے یا بددیانت ہے تو وہ پھر بھی اسے ہٹانے کی جرت نہیں کرے گا اس لیے کہ عامل کے حکم سے سرطابی کی اس میں جرت ہی نہیں ہوگی ذہنی غلامی اس حد تک جا سکتی ہے کہ اگر عامل کہے کہ اپنے بچوں سے یا بھائیوں سے یا فلاہ عزیز سے نہیں ملنا تو وہ ایسا ہی کرے گا عامل اسے جو کہانی بھی سنائے گا وہ یقین کر لے گا اگر اسے بتایا جائے گا کہ عامل کے قبضے میں جنات ہیں یا شر شرار ہیں یا پوری سرار مخلوقات سے اس کا رابطہ ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لے گا ایسے بیمار شخص کو کسی حال میں بھی کوئی ایسا منصب نہیں سوپنا چاہیے جس کا تعلق مفاد عامہ سے ہو کیونکہ وہ کسی عاقل کے مشوئے پر کبھی بھی عمل نہیں کرے گا اور وہ ہی کرے گا جو عامل کہے گا یوں نتیجہ صرف فساد اور عوام کے نقصان کی شکل میں ظاہر ہوگا تاریخ نے کئی ضعیف الاتقاد حکمران دیکھے مگر وہ فیصلے اپنی عقل یہ اہل دانش کے مشورے سے کرتے تھے زیادہ سے زیادہ تخت نشینی کے لیے نئے محل میں منتقل ہونے کے لیے وہ نجومیوں سے یا جوتشیوں سے مبارک ساتھ پوچھتے تھے مگر کارو بارے سلطنت میں وہ ریشنل اور منطقی ہوتے تھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی عامل یا جوتشیے یا نجومی نے بادشاہ سے امیدواروں کی تصویریں مگوائیں ہو اور پھر اسی نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ فلان اس عہدے پر لگایا جائے اور فلان کو یہ منصب دیا جائے اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو انسان کے غلامی سے نجات دی اسلام کے لیے یہ تصوری ناقابل برداشت ہے کہ ایک انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے حاجت وند ہو کر کھڑا ہو یا اپنے آپ کو اس کے حکام کا پاوند بنا دے کوئی سبز کرتا پہنے ہو یا چوگا اور امامہ پہنے ہو یا تھری پی سوٹ زیب تن کر کے گھومنے والی کرسی پر براجمان ہو یا اپنے زوم میں غیب کی خبریں بتانے والا ہو کسی صورت میں بھی اس عمر کا مستحق نہیں کہ اس سے خوف زدہ ہوا جائے سچ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کرنا انسانی شرف و نجابت کی توہین ہے وہ لوگ جو ضعیف الاتقادی سے بچے ہوئے ہیں اور اپنے جیسے کسی انسان کو اپنی قسمت کا یا اپنے مستقبل کا مالک نہیں سمجھتے خوشبخت ہیں انہیں پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے ورنہ وہ بھی کسی چوکھڑ پر سجدہ ریز ہوتے یا کسی اپنے جیسے انسان کو محفوق الفطرت سمجھ کر اس کے اشاروں پر ناچ رہے ہوتے زلت ان کے مقدر میں ہوتی اور دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوتے ایک ہی دن پیدا ہونے والے افراد کی آدات مزاج افتاد طبعہ اور رجحانات میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے کوئی فیاض تو کوئی بخیل کوئی بہادر تو کوئی بزدل ان کے زندگیاں بھی مختلف انداز کی ہوتی ہیں کوئی کامیابیوں سے ہم کنار ہوتا ہے تو کوئی پیدر پہ نکامیوں کا شکار ہوتا ہے مگر ہیروسکوپ ہے کہ کروڑوں لوگوں کو اپنے جال میں اجھائے ہوئے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سٹار کونسا ہے لطیفہ نمہ واقعہ یہ ہوا کہ کئی سال پہلے ایک دوست کے ہاں بیٹھا تھا اس کی بیٹی بھی جو اس وقت سکول میں پڑھتی تھی ہمارے ساتھ بیٹھی تھی میرا دوست کسی کام سے اندر گیا بیٹی نے مجھ سے پوچھا انکل آپ کا سٹار کونسا ہے میں نے اسے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں پھر میں اسے سٹار کی حقیقت بتا رہا تھا کتنے میں میرا دوست آ گیا اور کہنے لگا کہ تم بچی کو گمراہ کر رہے ہو اس پر ایک اور لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک کاکروچ کھانا کھا رہا تھا اس کا بیٹا کہنے لگا ابو یہ نالی جو ساتھ والی گلی میں ہے اس کا پانی صاف ہے اس پر اسے بڑے کاکروچ نے ڈانٹا کہ میرے کھانا کھانے کے دوران گندی باتیں نہ کیا کرو